عزب اللہ من الشیطان نجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں میں آپ کو میرے ایمان کی ایک حقیقت جو میں گنے گار ہوں میں شرمندہ ہوں پشمہ ہوں اور اللہ سے عدباً گزارش کرتا ہوں کہ اے اللہ تُو مجھے معاف کر دے اور میرے مسلمان بھائیوں کو بھی کیونکہ ہمارے خاجہ غریباً نواز اکثر وہ اپنے مریدوں کی جنت کے لیے اللہ سے دعا کر کے مانگتے تھے کہ اللہ میرے مریدوں کو تو جنت دے دے میں میرے مسلمان دینی بھائیوں کو جنت دے دے خواہو کوئی درجے کی ایمان کے کیوں نہ ہو اللہ میرے دعا قبل کر آمین سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں تین بار ہچ کیا اور میں تیسری بار میں بیمار ہو گیا اور میں اللہ سے بھوت دور کی نعرہ کشت جیسا ہو گیا تھا خطائی جو ہے میں ویسے جیسے راضی ہونے والی عبادت کی اس طرح سے نہیں کیا تھا میرے ایمان کے اندر جو ہے جھول آ گیا تھا اور میں ابتودہ مارک اللہ کو جو ہے میرے حج کی پوری جو جس طرح سے غلطیوں کے بغیر ہوتا ہے حج ویسے نہیں کیا میرے غلطیاں تھیں میں نے معافی مانگی اور میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں دو بکرے دم دوں گا انڈیا جانے کے بعد انشاءاللہ کیونکہ وہ میں غریبوں کو کھانا کیلئے نہ چاہ رہا ہوں یہاں تو غریب نہیں ملتی امریکہ میں تو چوتھی بار اللہ نے کل رات میں عمر خواب میں میں مکہ کی سرزمین پر ہوں اور وہاں کے رکستان کی مٹی اٹھا کر رہا ہوں میں چوتھی بار حج کر رہا ہوں سبحان اللہ اللہ نے مجھے چوتھی بار بلا لیا بلا یہ گلائٹ ٹائڈنگز عام مسلمان کمزور ایمان والے کو جو ولی اللہ کی درداؤں کو نہیں آنا چاہتا ولی اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھنا چاہتا جو بزرگان دین سے جو ہے فیض نے پانا چاہتا میں ان مسلمان کمزور درندوں کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے ولی اللہ کا جو ہے اگر سے تم سہارا لے لوگے یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کے ہے یہ آپ کا خون ہے آپ کی جو ہے آل اولاد میں سے یہاں تک کہ حضرت علی حسین حسین کی آل اولاد میں سے خاجہ غریب بنو تم ان کا فیض نہیں لوگے تو تم جو ہے جنت پانے کے لیے بہت مشغط اٹھانے پڑے گی میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کو سب سے پہلی بات بتاؤں امریکہ کے اندر بیس بال ہوتا ہے امریکہ کے اندر باسکٹ بال ہوتا ہے لیکن امریکہ کے اندر کرکٹ نہیں ہوتا کرکٹ نہیں ہونے کے باوجود یہاں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کرتے ہیں لندن کرتے ہیں آسٹریلیا کرتے ہیں جو کرکٹ جانتے ہیں جو بھی شوخ رکھتا ہے کرکٹ کا آپ کرکٹ دیکھیں گے میں مثال دے رہا ہوں آپ کو آپ کرکٹ دیکھتے وقت ایک بیٹس مین جو ہے چوکہ مارتا ہے اور ایک بیٹس مین چھکہ مارتا ہے آپ کو اسٹیڈیم میں کامنٹیٹر بولے گا کہ اس نے چوکہ مارا اور یہ چھکہ مارا اب اس کے بعد اس کو آپ کو جو ہے ریکیپچر پھر وہ لوگ جو ہے آپ کو ریاکشن میں پھر وہ آپ کو جو ہے وہ چھکہ کیسے مارا چوکہ کیسے مارا آپ کو جو ہے ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتا دیتے ہیں آپ وہ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو فوراں مل جائے گا کیسے اس نے چوکہ مارا تھا اچھا سٹوک تھا بہت اچھی بیک گین پیو اس نے بہت اچھی طریقے سے جو ہے اس کا سٹوک لے کے جو ہے میدان کے باہر جو بانڈری ہوتی ہے اس کے باہر پہنچا دیا یا ہواوں میں اڑا کے چھکا جو ہے بانڈری سے باہر کر دیا ایک حقیقت سامنے آ جاتی ہے دوسری حقیقت یہ ہوتی ہے کبھی رنوٹ ہوتا ہے انسان تو اپیر صحیح جو ہے فیصلہ کیا یعنی آپ کے سامنے پھر سے وہ رن آؤٹ کا جو ہے آپ کو ویڈیو ٹلپ بتاتا ہے کیسے رن آؤٹ ہو اب آپ دیکھتے ہیں ال بی ڈی بلی ہو گیا یا آپ دیکھتے ہیں کہ نو بال ہے آپ دیکھتے ہیں وائڈ بال ہے یا آپ نے جو ہے ویکٹ کیپر کیس لیتا ہوا ہے یا پھر جو ہے ہواوں میں سے جب گزرتا ہے بول اور وہاں جو فیلڈر ہے وہ کیس لے رہا ہے وہ بھی بتاتے ہیں اب آپ سوچو کتنے بڑے جھوٹ پہ ہندوزم کرشنانٹی ٹھہرہوائے آپ کو کوئی اس طرح سے انسان آپ کو سٹیڈیا میں بیٹھے تو ریپلیس والا یا ری ایکشن والا ری کیاپچر والا ایک کلپ آپ کو دکھائے جیسا یا آپ کو اتمنان ہوئے جیسا آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اتمنان سٹیسفائی کرے جیسا ایک خدا ہندو کا نہیں کر کے گیا کرشن کا خدا نہیں کر کے گیا میں آپ کو اس فاسطے کہہ رہا ہوں کہ انسان نئے طریقے سوچے دیکھو میں ابھی ایک ویڈیو دیکھا ہمارے یہاں پتہ نہیں یا سر خاضی یا کوئی اور بھی ہے وہ خوران کے اور حدیث کے اور جو ہے بہت سارے اچھے ویڈیو بناتے ہیں اس میں ان لوگوں نے بتایا کہ جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غارے ہرا سے نکل کے مدینہ کی طرف چلے گئے علی رضی اللہ تعالیہ وہاں پہ رات میں سوئے اور پھر اس کے بعد میں جو ہے ایک ایک صاحبی جو ہے پہلے اسلام خبول نہیں کرے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ مانا چاہے ان کے گھوڑے کا پیر بھل گیا تھا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں مسلمان ہوگے تو ان کو بتائے کہ جو ہے تم خیسر و کسرہ کے کنگن پینوگے سونے کے یہ خصے ہم سن سن کے تھگے بور ہوگئے اللہ جانتا اب یقین تو کیا بور ہوگئے آدمی تبلیخی جماعت میں ہم بچے تھے جب سے سن رہے تھے سنا سنا کے اپنے کان پھار دیئے لو ارے نئے تاریخے سے بتا میرے بھائی تیرے پاس علم ہے ٹیکنالوجی ہے ٹیکنالوجی سے مات دے اگر سے تُو سچا مسلمان ہے اور میں مسلمان تجھے بتا رہا ہوں اگر سے تُو انڈیا میں رہتا ہے تُو سچا مسلمان ہے تو آج سب سے بڑی حکومت خاجہ غریبن نواز کی ہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کو میں ہند کا بادشاہ بنا کے بھیج رہا ہوں بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاجہ غریبن نواز کو آپ کے خاندان کے ہیں آپ کا سلسلہ آئیلی رزنان سے حسین رزنان سے آپ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرے کے اور آپ کو بادشاہ دی گئی آٹھ سو نو سو سال پہلے انڈیا کی اور یہاں پر ولی اللہ جو ہے بیٹھے ہوئے اپنی مزار کے اندر سوئے ہوئے ہیں اپنی مزار میں اور چل پھر رہے ہیں وہاں پہ مزار میں اور لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اور وہاں گھومتے پھرتے بھی یہ ولی اللہ ہے کئی ہندوں نے بھی دیکھا ہے ولی اللہ کی یہ شان ہے اور ولی اللہ کی یہ شان ہے حضرت خاجہ غریبن نواز کی وہاں انسان بھوکا بھی کھانا کھاتا ہے بغیر پیسے کے بڑے دیگھیں لوگ لاکے دالتے ہیں یہ غیب سے چل رہا ہے نظام وہاں بیماریوں سے شفا ملتی ہے آپ کو ہسپرل جا کے بز دینے کی ضرورت نہیں آپ کو بلیڈ ٹیسٹ کرو یورین ٹیسٹ کرو آپ کو شگر ٹیسٹ کرو تمہارا کیڈنی او مائی گاڈ یہ سارے جو ہے آپ کو یہ لوگ تیسرہ کرا کے لاکھوں کے لے لے رہے ہیں اس سے بچاتا ہے اور وہاں کے بلوں سے بچاتا ہے اور یہاں وہاں کے گولیوں سے وہاں کے آپ کو آپریشنوں سے ہسپرل کے بچاتا ہے یہ خاجہ غریبن نواز کا در یہاں بیماریاں پھر ہو جاتی ہے یہاں پر انسان آتا ہے اگر شادی نہیں ہے شادی کے مرادیں پوری ہوتی ہیں جوڑا فوراں بنتا ہے لڑکا یا لڑکی مانگے شادی کے لئے اللہ کے پاس دعا خبول کراتے ہیں خاجہ غریبن نواز یہ دینے والا درد ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا اللہ خوران میں کہہ رہا ہے میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگو جو وہ دیتے ہیں وہ لے لو اب یہ جو دینا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے ولی اللہوں کے درد تک مگر یہ بات علم کے اوپر ریپینٹ کرتی ہے آپ کے ایک صاحب آئے کراچی کے میرے ساتھ حج پہ دو مہنے پہلے اور انہوں نے کہا مجھے ان کے والد ہیں ہیڈراباد کے ہمارے دکن کے ہیڈراباد پاکستان میں بھی اس وقت سے دکن کہہ رہا ہوں ہنڈیا کا عثمان علی بادشاہ والا ایسا بادشاہ ایسا دولت مند کوئی نہیں آج تھا دنیا میں تھا اور یہ ولی اللہوں کی درگاؤں کے پر لاکھوں پر سب پیسہ خچ کر دیئے تھے اللہ اس کو ان کا عجر دے عثمان علی بادشاہ اس وقت میں میں ان کا دیوانہ ہوں گا یہ ولی اللہوں کی خدر کی عظمت دی ان کی مخام بتایا ان کا مخام ہے بلکہ جو ان کے بڑے بڑے درگاؤں کے بڑے بڑے جو ہے کئی میدان چھوڑ دیئے لاکھوں عربوں کھربوں کی زمین چھوڑ دی ان کے حکومت میں خادر ہمارے محمد عثمان علی بادشاہ تو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اللہ کے گھر پہ ہے میں اور یہ حیدرباد کا شخص جو حج کرنے آرہا میرے ساتھ ہے ہمارے ٹور پیکیج میں یہ میرے کو کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک موجودے سے نو لاکھ مسلمانوں کو نہیں کی یہ خاجہ غری بننا اس کیسے کے پوچھ رہا اس کے پاس علم ہے لیکن علم کا تھوڑا سا کمی ہونا بھی جو ہے غفلت میں ڈال دیتا اب جیسے انہیں اسلامی جماعت کا ہے پتہ نہیں کوئی اور جماعت کا ہے جو بزرگانے دین کی جو ہے تعلیم جو طریقت حقیقت معارفت جیسے علمیں ہوتے وہ نہیں جانتا یہاں رمض ہوتا ہے یہاں پر ایک اللہ کی دینے والی ذات کا چھپا ہوا رہتا ہے راز اب یہ بزرگ ہمارے جو حاجی صاحب آئے میرے ساتھ وہ پوچھ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کیا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ازا جا کے وقت میں لاکھوں ہزاروں آگئے یہ بات موجودہ نہیں تو کیا تھا ازا جا کا سورہ اترا اللہ بتایا کہ اب آپ سال دو سال میں دخصت ہونے دنیا سے پردہ کر رہے ہیں اور اس وقت میں دوگ دردوگ جو ہے انسان آگئے ہزاروں ممالک سے جو ہے انسانوں کو پتہ چل گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہے اور آپ کے اسلام میں داخل ہو گئے کلمہ پڑھ لیے یہ موجودہ نہیں تو کیا تھا پھر دوسری بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے جے آپ کو خواجہ غریبہ نماز کو اور ان کے گھر کے خون کے علم کی ضرورت ہے میرے بھائی اللہ کو پہچاننے کے لیے ولیوں کو پہچانو اللہ کو پہچاننے کے لیے طریقت حقیقت معارفت جیسے ہزاروں علم ہے تم نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا تم نے کبھی سنا نہیں ہوگا تو میں بتا رہا ہوں کہ کرکٹ کا مثال میں کیوں دیا کہ یہ دخین اس طریقے سے اسلام ماں سمجھا رہے ہیں میرے بھائی سنتے سنتے کان پک گئے وہ تاریز جمیل کے بھی سنتے سنتے زاکرنائی کے احمد دیداد کے کان پک گئے نئے طریقے سے بتاؤ تیکنولوجی ثابت کر رہی کرکٹ کے اندر ریاکشن بتا رہا کرکٹ کے اندر جو ہے کیسا کھلاڑی آؤٹھوا کرکٹ کے اندر کیسا رہا کرکٹ کے اندر جو ہے امپار کیسا ڈیسیشن دیا کرکٹ کے اندر جو نے چوکا چھکا کیسا مارا آپ کو اس کا ویڈیو مل رہا ہر ویڈیو مل رہا میں ابھی ورلڈ کپ 1992 کا عمران خان جو جیتا تھا وہ دیکھا میں ابھی 90 میں عمران خان نے جو انٹرویز دیا وہ دیکھا کرکٹر کی وجہ سے بازار تے کرکٹ دیکھا میں کیونکہ میں کرکٹ کا شوق چھوڑی دیا تھا نہیں ورلڈ کپ پاکستان جیتنے کے بعد لیکن آپ کو وہ ویڈیو ثابت کر رہے ہیں کہ اس وقت دیسیشن صحیح تھا اس وقت جو یہ لوگ کھیلے تھے اس وقت یہ پاکستان ورلڈ کپ جیتا تھا اس وقت میں جو ہے انزمالالحق نے جو ہے سیکنڈ سیمی فائنل میں تاریخ پلٹ دی تھی تاریخ معلوم ہو رہی اب بتاؤ کیا خدا ہندو کا آیا تھا وہ شیولنگیاں کے پاس شیولنگا کے پاس یہ ہندو ننگے ننگے بڑے بڑے بالا کر لے کے ایسا دیوانوں کے جیسا عشق بتا رہے ہیں اور لوگ اس کو کھڑ کے دیکھ رہے ہیں ٹھہر کے دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں بنارس میں نہا رہے ہیں اور گندہ پانی کر رہے ہیں اور ان کے جو ہے ننگے جسمہ ہیں وہاں اور جو ہے وہ دیوانوں کے جیسا بنارس کے اندر پانی میں گندہ میں اور جو ہے ایک تو بھی موجودہ بتاؤ خالی خاجہ غریبا نواز ایک کشکول تھا یا لوٹا تھا ہاتھ میں یا آپ کے پاس اس کے اندر پورے انہا ساگر کو سمالی ایک خاجہ غریبا نواز جہاں اونٹ تھے جہاں بھینس تھے گائے تھے جہاں گھوڑے تھے ان کو بیٹھے ہوئے استبل کے جیسا ان کو بیٹھے ہوئے جو وہاں چھوڑ دیا یہ کرامت اندھے تو کیا ہے اب اس کی حقیقت کیسا ہے دیکھو اس کی حقیقت تم کو خاجہ غریبا نواز سے نہیں ملتی ویڈیو کے ذریعے لیکن تم سوچو یا جو انسان اہزاروں لاکھوں کروڑوں آرہا ایک کان سے دوسرا سن رہا یقین کر رہا اس فاسطے زیارت کر رہا ایک کان سے یہ سلسلہ آٹھ سو سال نو سو سال سے چل رہا یہ جو کان سے سننا یقین ہے کان سے سننا ایمان ہے کان سے سننا جو ہے اللہ کے نبی کے جو ہے گھر والے جو خاجہ غریب بناس اس کے در پیارے اب یہ بتاؤ کیا آپ کے جانے کے بعد میں وہاں پر گمبت بناو بلے تھے خاجہ غریب نواز بھائی درگا کی گمبت بناو نہیں درگا کی چھت بناو نہیں درگا کیا دروازہ بناو نہیں دروازے تو دروازے وہ چالیس دن محرم میں چالیس دن رمضان میں شربتیں پلائے جارے کون لارا کئی سے یہ ویڈیو کے ذریعے ضرورت نہیں ہے یہ دیکھنے سے معلوم ہو جائے گا کہ یہاں کی جو خلقت آرہی جاری یہاں پر جو ہزاروں لوگوں کے پیٹ پل رہے فقیر بھوکانے رہ رہا دیر خاجہ کے جو ہے نعرے لگا رہا دیر خاجہ کون نے خاجہ دیکھا نہیں دیکھ بھی سکتے خوابوں میں دیکھ سکتے اللہ جانتا ہے میں ولیوں کو دیکھ چکا ہوں اللہ جانتا ہے میں فرشتوں کو دیکھ چکا ہوں اللہ جانتا ہے میں نبیوں کو دیکھ چکا ہوں میرا ایمان ہے اللہ جانتا ہے میں تین نبیوں کو دیکھا ہوں تم میرے ویڈیو کو نہیں سمجھو گے مگر تم کو ایک بات بتاؤں دیکھو یہ ویڈیو میں میں خاص بات بتا رہا ہوں جو دنیا کے اندر شیطانی چل رہی ہے اب جھوٹ پہ آگئی والی ڈھالی ڈھالی اس سے بچو دیکھوٹ پہ آگئی دیکھوٹ پہ آگئی موسیقی